ویلکم بیک ٹو مای چینل فیشن ٹپس فیشن ٹپس میں میں آج بچوں کے لیے رنگ گورا کرنے والا آرنج سپری بنانے جا رہی ہیں میں نے کس طریقے سے آرنج سپری بنانا ہے اور پھر کس طریقے سے اس کو بچوں کے اوپر لگانا ہے یہ آپ ویڈیو میں دیکھیں گا اور میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ سپری کس طریقے سے بچوں کو لگانا ہے یہ آرنج سپری بچوں کا نہ صرف رنگ گورا کرے گا بلکہ اس کو اس میں ایک خوبصورت چمک پیدا کرے گا اور جب اس سپری کو آئل میں ملا کے بچوں کو لگایا جائے گا تو اس سے نہ صرف رنگ گورا ہوگا بلکہ چمکدار اور سکن ملائم ہو جائے گی اس لیے ویورز آپ ویڈیو کا دھیان سے اینڈ تک دیکھیں گا اور پھر آپ اس کو اپلائی کیجئے گا یہ سپری نہ صرف بچے بلکہ بڑے بھی لگا سکتے ہیں بڑو کو ڈائریکٹ فیس کے اوپر اس کو سپری کرنا ہے آپ ویڈیو میں دیکھیں گا ویورز میری ایک بات کا دھیان رہے کہ میں جو بھی ریمیڈی لگاتی ہوں وہ ریمیڈی پہلے میں خود یوز کرتی ہوں اور جب اس کے سیونٹی فائی پرسنٹ ریزلٹ ہوتے ہیں تو وہی ریمیڈی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں ویورز کوئی بھی رنگ گورا کرنے والی چیز ہے تو اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا کوئی یہ جادو نہیں ہے کہ جب آپ نے لگایا تو ساتھ ہی رنگ گورا ہو جائے لیکن ہم نے اس کو اتنے اچھی طریقے سے جب اپلائی کرنا ہے تو وہ اس کے لئے ٹائم چاہیے ہوتا ہے جب ہم سپریگ کریں گے یا پھر کوئی چیز سکن کے اوپر اپلائی کریں گے اس کو اپلائی کرنا اور پھر بعد میں اس کو واش کرنا اور پھر ڈے بائی ڈے جب آپ اس کو یوز کرتے ہیں سکن کو نکھارتی ہیں یہ جادو نہیں ہے کہ جب آپ نے لگایا تو دوسرے دن اس کا رنگ گورا ہو گیا آپ نے کسی بھی ریمڈی کو یوز کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو واقعیدگی سے کوئی بھی چیز یوز کرنی پڑے گی تو آپ اس اورنج فیس اینڈ بارڈی سپریگ کو بنائیے اور بچوں کے اوپر بھی لگائیے اور وہ بھی یوز کریں آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ اس کا کتنا فائدہ ہے اور یہ کتنی افیکٹیو ہے تو آئی اوی ورز دیکھتے ہیں کہ یہ سپریگ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے بچوں کا آورنج فیس سپریگ بنانے کے لئے ہمیں سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے آورنج پیل پاورڈر ویو ورز میں آپ کو بتاؤں گی کہ ونٹر میں آورنج پیل کو کس طریقے سے اس کا پاورڈر بنایا جاتا ہے یہ پیل پاورڈر میں نے گھر پہ بنایا ہے تو اس کی بھی میں ایک ویڈیو بنا کے آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کو کس طریقے سے بنایا جاتا ہے میں نے اس پاورڈر کو تقریباً دو سال پہلے بنایا تھا اور آج تک اس کو یوز کر رہی ہیں اس کے بہت ہی زیادہ فائدے ہیں اس ونٹر میں آپ یہ بلکل نہ بھولئے گا کہ آپ نے اس کا پاورڈر بنانا ہے اور اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے آپ نے اس کا پاورڈر بنا کے اس میں یوز کرنا ہے تو وی ورز ہمیں سب سے پہلے چاہیے آورنج پیل پاورڈر سیکنڈ انگریڈینٹس ہے ویٹیمن سی کی ٹیبلٹ 1000 ایم جی یا 500 ایم جی یہ میرے پاس 160 ایم جی ہے لیکن آپ نے 1000 ایم جی یا 500 ایم جی لینی ہے لیکن جدر بعد بچوں کی سکن کی آ جاتی ہے وہاں پہ آپ نے کم ایم جی کی لینی ہے آپ 1000 نہ لینے 500 لینے یا 160 لینے اگر تو آپ نے یہ میسٹ اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے تو آپ 1000 1000 یا 500 ایم جی لینا ہے لیکن اگر آپ نے بچوں کی لیے اس کو ریڈی کرنا ہے 160 ایم جی تک آپ اس کو لے سکتے ہیں اس کے بعد ہے گلاب کا ارک روز وارٹر وارٹر پلیٹ میں آپ نے ٹیبلٹس کو نکال لینا ہے اس کے بعد آپ نے سپون کی مدد سے اس کا پورڈر بنا لینا ہے اس کو دبا کر اس کا پورڈر بنا لینا ہے جس طریقے سے یہ میں بنا رہی ہوں ایک کپ پانی اور اس میں ٹو ٹیبل سپون اورنڈ پیل ڈالنا ہے اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے پندرہ سے بیس منٹ تک آپ نے اس پورڈر کو پکانا ہے تاکہ سارا اثر پانی کے بیچ میں آ جائے ہاف کپ روز وارٹر لینا ہے اور اس میں ٹو ہی ٹیبل سپون آپ نے ویٹیمن سی کا پورڈر ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے موسیقی موسیقی پندرہ سے بیس منٹ تک پکانے کے بعد آپ نے اس کو ٹھنڈا کر لینا ہے اور ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ نے اس کو سٹین کر لینا ہے دیکھیں ویورز کتنا خوبصورت کلر نکلا ہے اور یہی کلر سکن کے اوپر لگانے سے سکن بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو جائے گی بچوں کو لگانے سے پہلے آپ خود اس کو اپنے اوپر ٹرائی کریں ایک ہفتہ اپنے اوپر ٹرائی کریں اور پھر اس کا کمال دیکھیں اگر آپ کو لگا کہ یہ افیکٹیو ہے تو آپ پھر اپنے بچوں کو بھی اس کو لگا سکتے ہیں سٹین کرنے کے بعد آپ ویٹیمن سی کا پانی اور اورنز پیل کا جو سٹین ہوا پانی تھا دونوں کو مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد ہم نے سپون کے ساتھ اس کو اچھی سی مکس کرنا ہے موسیقی 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 پھر آپ اس کو سپری والی ہالی بوٹل میں بھر لیں یہ ہمارا بچوں اور بڑوں کا رنگ گورا کرنے والا آورنج سپری تیار ہو گیا ہے موسیقی بڑوں کو ہم ڈائریکٹ اسی طرح سکن کو پر لگائیں گے جس طرح کہ میں یہ لگا رہی ہوں آئیے ویورز میں بتاتی ہوں آپ کو کہ بچوں کو یہ سپری کس طرح لگانا ہے آپ نے کوئی بھی بیوی لوشن لینا ہے جو آپ بچوں کے اوپر لگاتی ہیں آپ نے بیوی لوشن لے کے اس کے کچھ ڈراپس اپنے ہاتھ پر لگانے ہیں اس کا ایک پوش آپ نے اپنے ہاتھ کے اوپر ڈالنا ہے اور اورنج سپری کا سپری کرنا ہے بیوی لوشن اور اورنج سپری کو مکس کر کے بیوی کی سکین کے اوپر اپلائی کر دینا ہے باڈی کے اوپر کس طرح لگایا جائے گا آپ نے بیوی آئل لینا ہے بیوی آئل لینے کے بعد چند ڈراپس آپ اپنے ہاتھ کے اوپر ڈالیں گی اور اورنج سپریڈ ڈالیں گی اس کے بعد اچھے سے آپ نے مکس کر کے بیوی کی سکین کو اوپر لگا دینا ہے اور جتنا بھی اورنج کا افیکٹ ہوگا وہ سکین کو اوپر لگ جائے گا ویورز دیکھئے میں ادھر آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں میں ٹیشو پیپر کے ساتھ آپ کو اپنی سکین ساف کر کے دکھا رہی ہوں اور یہ آپ دیکھئے گا کہ کتنا اورنج کا اثر ہے جو اس کے ساتھ لگ گیا ہے یہی اورنج کلر نے بچے کی سکین کو ساف کرنا ہے یہ دیکھیں آپ نے آئیل کو اپلائی کر کے تقریبا دو تین گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ اس کو ساف کرنے یا واش کرنے یہ آپ کے اوپر ہے یہ دیکھیں ویورز یہ سارا کلر جو ہے وہ بچے کی سکین کو فیر کرے گا گلو کرے گا بڑوں کے لیے آپ کوئی بھی موسیر آئیزنگ کریم لے لیں یا لوشن لے لیں طریقے کار وہی ہے اگر آپ ڈائریکٹ لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح ڈائریکٹ بھی لگا سکتے ہیں سپری اپنے فیس کے اوپر ہینڈ کے اوپر بڑے بندے اس طرح لگا سکتے ہیں بڑوں کے لیے آپ ڈائریکٹ سپری لگا سکتے ہیں اور اگر آپ موسیر آئیزنگ کریم میں یا لوشن میں ڈال کے لگانا چاہتے ہیں تو آپ کے اوپر ہیں آپ تھوڑا سا لوشن یا موسیر آئیزنگ کریم لے لیں اور وہی سپری اپنے ہاتھ اوپر لگا کے بڑے اپنے فیس پر لگا سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے اپنے فیس کو گلو کرنے کا فیس کو فیر کرنے کا رنگ کو گھرا کرنے کا لیکن اس کے لیے آپ کو بڑی سبر کے ساتھ کرنا پڑے گا اور اس سے کلر بہت ہی خوبصورت ہو جائے گا آپ اس کو گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کو تقریباً پندرہ سے بیس دن ضرور ٹرائی کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کتنا افیکٹیو ہے سب سے پہلے آپ سپری کو بنا کے ہوت ٹرائی کریں اور جب آپ کو لگے کہ یہ واقعی افیکٹیو ہے تو پھر آپ اپنے بچوں کے اوپر بھی اس کو اپلائی کریں اس سے سکن بہت خوبصورت ہو جائے گی اور بہت ہی زیادہ گھڑو کرے گی ویورز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری جیسے ہی نئی ویڈیو آئے اور جلدی سے آپ تک پہنچ جائے تو سبسکرائب کے ساتھ ایک بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ جیسے ہی میں ویڈیو چینل میں دوں جلدی سے آپ تک پہنچ جائے اور جنہوں نے آل ریڈی میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت زیادہ یارے کیے گا اللہ حافظ